اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے سورة القحف میں اصحاب قحف کا واقعہ بیان فلما ہے اور اصحاب قحف کا واقعہ کیسا عجیب واقعہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر امان لاتے ہیں اور شرک کا انکار کرتے ہیں باطل خداوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ کا قحف میں بتا رہا ہے اعوذ باللہ شیطان الرجیم کہ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے لئے ہمارے کام کو سیدھا فرماتے ہیں ہماری مشکلیں آسان فرماتے ہیں ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دیں وہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں وہ اصحاب قحف کہ جنہوں نے شرک سے توبہ کی ہوتی ہے اور باطل خداوں کو ماننے سے انکار کیا ہوتا ہے اور اس کفر اور تاغوت کے نظام سے لڑنے کے بجائے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے خلاف تو اللہ تعالیٰ ان کی کیسی علاج رکھتا ہے کہ وہ ایک سفر کو چل پڑتے ہیں لوگوں سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کیسی علاج رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کیسی چیز کو اس کے ساتھ بیجتا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک کتے کو اس کے ان کے ساتھ کر دیتا ہے کتہ تو ویسے بھی مشہور ہے وفا میں حفاظت میں لیکن وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے اس کو شریعت محمدی میں آپ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو پال پوس اور اس طرح دوسرے جو ہوتے ہیں پال تو جانور ان کی طرح نہیں آپ رکھ سکتے ہیں نہ وہ حلال ہے نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ اس کو مطلب ایک تھوڑا سا نا پسندیدہ ایک جانور سمجھ رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کتے کو ان کے ساتھ کر دیتا ہے اور دیکھیں وہ کتہ بھی کیا خوب ان کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے ہے تو اللہ کی مخلوق نہ وفا اللہ نے اس میں ڈالی ہے حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا وفاداری نبھاتا ہے کہ ان کے ساتھ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ وہ غار میں پہنچ جاتے ہیں اور کیسے وہ اللہ کے فضل سے غار کے دھانے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے وہ پہرہ دے رہا ہو الرٹ دیکھ رہا ہو کہ کون گزرے گا کون کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک کتے سے ان کی مدد فرماتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ ایک ایسی کرامت کو ظاہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا ایک موجزہ ان کو دکھاتا ہے دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے اور ان کا نام نہ صرف دکھاتا ہے بلکہ ان کا نام قرآن پاک میں قیامت تک محفوظ کتاب میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لئے ایک انسپیریشن بنا کے ثبت فرما دیتا ہے اور اس غار کے اندر وہ تین سو نو سال تک سوئے رہتے ہیں حتیٰ کہ دنیا کا نظام ہی بدل جاتا ہے وہ جو بادشاہ ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے وہ قصہ پارینہ ہو جاتا ہے اس کا نام لینے والے بھی لوگ نہیں ہوتے اور اس کے جانشین اور اس کی ساری قوم وہ سب مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں اور تب تک اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں سے ان کے ظلموں سے تمسے اور ایسے محفوظ رکھتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اگر وہاں سے کوئی گزرے تو اس کے اوپر حیبت تاری ہو جائے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹایا ہوا تھا تصلایا ہوا تھا اور کتے کو ایسے پوزیشن کیا تھا اور اللہ ان کو کروٹے پر دلواتا رہتا تھا کہ اگر ایک ہی جگہ وہ اتنے سو سالوں تک پڑے رہتے ہیں ایک دن نہیں اگر کوئی چوبیس گھنٹے اور تالیس گھنٹے ایک ہی جگہ پر لٹا رہے تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پاسے دکھ جاتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو تین سو نو سال تک ایسے لٹایا رکھا کہ وہ پتھر بے غار میں ظاہر ہے کوئی بستر تو نہیں ہوا ہوں گے جیسے بھی وہ سفر کے حالت میں تھے مٹی ہوگی پتھر ہوگی وہ سو گئے اللہ نے ان کو ایسے کروٹے بدلواتا رہا ان کو ایکٹیف رکھا سونے میں بھی کہ ان کا جسم خراب نہیں ہوا دکھا نہیں ہوگا چھالے نہیں پڑے ہوں گے اور سورج کو اللہ تعالیٰ پورا اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے کہ سورج کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس ڈائریکشن میں موف کیا کہ وہ جتنی روشنی ان کو ضرورت ہوتی تھی اس حساب سے ان کے پر پڑتی تھی یہ نہیں کہ وہ اتنی روشنی پڑ جائے کہ ان کا جسم جل جائے خراب ہو یا اتنی کم پڑے کہ وہ تکلیف ہو ان کو اٹھانڈ ہو تو اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا ایک موجہ ظاہر کیا اور اتنی خوبصورتی سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت القحف میں دیان بھی فرمایا تو اس سے اول تو ہمیں پتا ہے حدیث میں بتایا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے جس نے جمعہ کے روز سورت القحف پڑی اس کے لئے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک ایک نور ہو جائے گا اور وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اگر اس دوران میں دجال بھی ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اس سے محفوظ رہے گا اور سورت القحف میں ان پاکیزہ لوگوں کا واقعہ ہے کہ دنوں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے شرک سے توبہ کی تھی دوسرا یہ کیا تھا کہ وہ انہوں نے اس چیز کو ریالائز کیا تھا کہ ہم ایک حکومت کے خلاف فوج اور جو بھی ان کی طاقت ہوگی اس کے خلاف لڑنے ہی سکتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف لڑنے کے بجائے اللہ سے پناہ مانگی تھی اور اپنے آپ کو ان سے علیہ در کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بلکل صاف پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چٹائی بن جائے اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے دوسری روایات کا مفہوم ہے کہ فتنوں کے دور میں سویا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا سب سے پہلے کیا ہے کہ سویا ہوا شخص جاگے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا یعنی کہ اپنے گھر میں رہنے والا دور رہنے والا فتنوں سے ان کے اندر مبتلا نہ ہونے والا اللہ تعالیٰ اس کو محفظ رکھیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہ یہ ہمیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معذول فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خیر امت کو اٹھایا تمام عالمین سے افضل امت تمام جہانوں کے اوپر اللہ نے مفضلت دی تھی اس افضل امت نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامروں اور نبیوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمات کی حجتیں نکالی ان کے خلاف تعوینیں نکال نکال کر رستیں نکال نکال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وبا امو بھی غزب بھی من اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غزب کا شکار کر دیا دھتکار دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے درگاہ سے دھتکار دیا تھا تو وہ افضل امت کو اللہ نے جب معذول کر دیا تو پھر اللہ نے خیر امت کو نکالا جب خیر امت کو اللہ نے نکالا تو ساتھ میں اس کا کام بھی بتا دیا کہ تم تو بہترین امت ہو جو نکالے ہی لوگوں کے لئے گئے ہو کہ تم ان کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے رکو لیکن فتنے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ گھر کی چٹائی بن جائے بعض ربائیات میں آتا ہے کہ انسانوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ پہاڑوں میں نکل جائے اور چند بکریاں پال لیں اس فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے کہ فتنے سے خود کو بچانا ہے اس میں انوال نہیں ہونا حتیٰ کہ دجال کے سامنے جانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ جو بھی اس کے سامنے جائے گا وہ یہی سمجھے گا کہ میں جا کر اپنا ایمان بچا لوں گا لیکن وہ اس کے ساتھ مقتلع ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اور لوگوں کے دلوں پر اوپر جو ہے نا وہ ڈھیل دیوی ہوگی کہ وہ ان کو دلوں کو موڑ کر لے گا ذہن پہ اصحاب پہ حاوی ہو جائے گا انسان اپنے آپ میں نہیں رہے گا اور وہ اس کی پیروی کر دے گا نعوذ باللہ امین ظالک تو اس دور میں کیا ہے کہ اول تو اس میں لیسن ہے عمل کرنے کے لیے کہ جیسے اصحاب القاف نے فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے اس سے جھگڑے نہیں اس کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ خود کو بالکل ایک طرف کر کے مشکل سے تکلیف سے پریشانی سے بچا کر اپنا ایمان بچا کر سائٹ پر نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے موجزوں کو ظاہر کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی فتنوں سے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو یہی معاملہ فتنوں کے دور کا بھی ہے اور بالخصوص فتنہ دجال کا ہے کہ فتنہ دجال میں اس فتنے کو روکنے کی بجائے اس سے لڑنے کی بجائے اس میں انوالو ہونے کی بجائے اس سے حلق ہو کر بالکل خود کو بچا لینا ہے سٹرٹیجیکلی اصحاب القحاف کو فالو کرنا ہے اور ساتھ میں صورت القحاف کی تلاوت بھی کرنی ہے تاکہ سپیریچولی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں جو دجالیت کے اثرات ہیں جو جو سپیلز ہیں اور جو وسوسیں ہیں اور جو شیطان شیطنت ہے اللہ تعالیٰ اس سے دل و دماغ کو محفوظ فرمائے دل و در ازززززز� ملتاہ ملتاہ بحظ س inner justified انجان compte جو ازززززززززززم